آسیم بھائی لببڑ کی کیا صورت آ رہا ہے یا لببڑ کو کیا کہیں لببڑ کو کھوششیں کرتے رہتے ہیں ہم تو یار کہ کچھ بہتری آ جائے لیکن کسی ایک کیس سے بہتری نہیں آتی ہے اگر کنٹینیوز لوگ محنت کریں کچھ پنجاب کے لوگ ہیں تو محنت کر رہے ہیں نو ڈاؤٹ کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اٹھا رہے ہیں اور کہنا میں نویشی ایک کی بات کر رہا ہوں اچھا کام کر رہے ہیں جو بات ہے جب اچھا کرتے ہیں تو اچھا کرتے ہیں جب برا کر رہے تھے یار کہ آپ صرف کھانی دکھا رہے تھے تو ہم وہ بتا دیتے تھے یار یہ غلط ہے تو خیر ابھی وہ کمرشل برڈز جو دیکھو غریبوں کا برڈز کلائے جاتا ہے یہ کمرشل برڈز ہیں یہ ہر نچلی جو آ رہا ہوتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ شروع کرتا ہے تو جو بھی نیو فینسیر آ رہا ہوتا ہے وہ کمرشل برڈز پہ ہی آتا ہے تو اب وہ تو یہ وہ برڈز ہے ٹھیک ہے اب ہر بندہ تو پیل فیلو میں ڈائریک نہیں آتا نا یا کریمینو ڈیکینو اس وقت کے ساتھ سے اب جو بھی آتا ہے وہ بیسکلی کمرشل برڈز سے سٹارٹ کرتا ہے یہ بھی کمرشل ہر بندہ تو نہیں لگائے گا ایک وہ ہر بندہ تو نہیں لگائے گا صحیح بار تو جو بھی نیا بندہ آتا ہے وہ فیشر سے ہی سٹارٹ کرتا ہے لوٹینو سے سٹارٹ کرتا ہے اور وہ پھر البائنو لگتا ہے اچھا اب ہوئی ایک یہ ہے کہ جب یوٹیوب پہ اتنی ویڈیوز دیکھ لیں ہیں لوگوں نے اتنا سمجھ گئے ہیں کہ بھائی بریڈ کیسے گانی ہے اور اب کسی کے پاس ایزلی بریڈ آ جاتی ہے تو وہ ڈائریک جو ہے وہ البائنو رکھ لیتا ہے یا وہ البائنو اگر کسی اچھی جگہ سے لیتا ہے تو وہ اس کو گائیڈ بھی کر دیتا ہے تو وہ ریڈ تو ریڈ لگا لیتا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کمرشل برڈ میں نیو فینس گر آتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ کہنا میں جب یہ ہی گری جائے گا تو آگے کیسے چلے گا سٹیپ پہ سٹیپ چلتا ہے تو خیر اب وہ گر چو گیا ہے جب سب ہی گر گیا ہے تو یہ بھی گر گیا ہے لیکن انشاءاللہ البائنو پہ اللہ سے امید ہے کریمینو کی نہیں کہتا میں ڈن فیلو کسی چیز کی بات نہیں کر رہا کسی برڈ کی بات نہیں کر لیکن مجھے جو امید ہے اللہ سے جو ہے جس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے تو وہ جو ہے نا آئی البائنو ریڈائی ہے البائنو ریڈائی البائنو بلیک آئی یہ ایسا برڈ ہے انشاءاللہ تم دیکھنا ہیسان کہ بہت جلد جو ہے نا وہ یہ اٹ جائے گا انشاءاللہ دو دفعہ جو ہے نا وہ یہ گر چکا ہے دو سے تین دفعہ دو ہزار انیس میں بھی گراتا دو ہزار پارہ تیرہ میں بھی گراتا یہ دو ہزار ساتھ میں بھی گراتا تو چھے مہینے سال دیڑھ سال کے اندر جو ہے نا ایک دفعہ تو چھہ مہینے میں اداعی ہے ایک دفعہ نیڑھ سال میں اداعی ہے اور اگر دلے سال میں اداعی ہے تو تقریبا za acceptable اس کا میرے حساب سے کوئی شہ آٹھ مہینے سال کے قریب تو ہوچکا ہے جو اس کے ریڈ بھائی فروری سے سٹارٹ ہوا نا مارچ سے سمجھ لوگ کے ریڈ پڑھنا شروع ہوئے نا اس سے دو دار تئیس کے تو آہ ساتھ آہ چھے مہینے ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ سیزن جو ہے نا چلے نیکس سیزن میں انشاءاللہ یہ اٹھ جائے اور میں بھی اللہ سے یہ امید ہے دیکھو ہم تو صرف ایک جو مارکٹ میں دیکھتے ہیں جو سنتے ہیں سینئر سے سنتے ہیں تجربہ ہوتا ہے یا ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کوئی ہم میں ائرام دو ہوتا نہیں ہے نہ کسی کو ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں تو بھائی ابھی بھی میں نے یہی میسیج دیاتا میری جو ویڈیوز تھی کہ پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی علمائنو رکھنے والے ہو جاؤ Van تو اس میں بھی میں نے یہی بات کی تھی کہ مجھے یہ لگا تھا اور میں نے یہ دیکھا کہ بہت زیادہ اقدم سے demand آنا شروع ہو گئی کہ تم نے سوچا کبھی وہ سو پیس کی ڈیمانڈ آ جائے گی لاؤ سو میں دے دو کوئی کہہ گا تمہیں دو سو وال مائنوں دے دو ایسا ڈیمانڈ آئی ہے ایسی کیوں آنا شروع ہو گئی ایک نم سے تو بہت سے لوگ جو ہے نا وہ ڈیمانڈ آنا شروع ہو گئی کہ بھائی سو دے دو دو سو دے دو میں نے اس پر بنائی دی اور اچھے اچھے بریڈرز جو ہے نا وہ اپنے سٹاک کر رہے تھے جمع کر رہے تھے اور بھلے وہ مہنگا بیچے اب تو وہ ایک بزنس ہے نا تم بھی کم کا خرید ہوگے زیادہ کا بیچ ہوگے تو ٹریڈنگ ہے نا کام تو ہے نا یار حلال ہے نا یہ تو حلال چیز ہے اس میں مجھے کوئی وہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو ایک جس نے بڑی محنت کر کے جو جمع کر کے کنجی ہے میں نے جیسے کہ تم لوگوں کو پتا ہے کہ یہ البائنو وائر ایک ایسا چیز ہے جو کوویٹ کے زمانے میں جب کام نہیں تھا نا تو یقین کرو لوگوں نے بھیسیاں ڈال کے لوگوں نے جمع کنجی لگا کے زیور بیچ کے نا البائنو کی طرف آئے تھے تو البائنو جو ہے نا میں کہتا ہوں لببٹ کا کنگ ہے کنگ کنگ آف لببٹ ہے بڑی جدو جہد ہے اس کے لیے ہاں تو اور ہر بندے کو پسند بھی ہے تو البائنو کو میں نے اس میں یہی کہا تھا کہ دیکھو بھائی جس نے اپنے گھر پر سیٹ اپ لگائے ہونا میں باہر کی بات بات نہیں کر رہا ٹریڈرز کی بات نہیں کر رہا جو گھر کا سیٹ اپ ہے نا جس نے گھر پر بریڈ کرا رہا ہے جو گھر کے بریڈر پی آ رہے ہیں بچوں سے بڑے کر کے بریڈ پر لگائے ہونا اس کو نہ بھیجنا بھائی کو دعاوں میں یاد رکھو گا یقین کرو کہ اگر آپ نے وہ جو گھر کی آپ کے چیز ہے نا اس کو نہیں بھیجنا اس کو روک کے رکھنا بکی آپ جو دلچہ ہے بھیج دو لیکن البائنو کو جو ہے نا وہ آپ روک لینا البائنو انشاءاللہ بہت جلد اللہ سے امی ہے جس طریقے سے کام چل رہا ہے نا البائنو ہو جائے گا تو یہ آپ اتنی محنت کرتے ہو کوشش کرتے ہو کہ البائنو کو رموٹ کر سکو اتنا ہی دو چار یوٹیوبر مل کے بینڈ بجائے ہیں وہ ایک لڑکا ہے وہ آپ اتنی محنت کر رہے ہو وہ بولتا ہے چار آزار میں دو البائنو ایک پیر پورا کا پورا اب کیا کر سکتے ہیں مطلب کیا کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے بھائی یہ زبان جو ہے نا یہ بڑا سوچ کے اس سے بولا جاتا ہے صحیح بار اور یہ باس ٹائم ناغن کی کام کرتی ہے یہ نا یہ زبان کی ہے یہ بڑے خطرناک چیز ہے تو خیر ہم تو بھائی کسی کو نہیں بول سکتے اپنی کوششیں کرنا ہے اور اللہ کا شکر ہے بھائی دیکھو اگر ہمارے پاس میں نے پتے کیا کیا ہے میں نے جتنا بھی جو برڈز تھا ریڈی ٹو گریڈ تھا وہ میں نے نکال دیا ٹھیک ہے اور میں نے یقین کر جو البائنو تھا نا ماشاءاللہ میرے پاس بہت اچھے سائز کے البائنو تھا تم نے شاید ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا میں نے ابھی جو لاز پاس ٹائم میری ویڈیوز آئیں تھی الپائنوز وغیرہ کے حوالے سے اس میں نے اپنا برڈز دکھایا تھا یار ماشاءاللہ سے ہاتھ سے بڑے گھڑے تھے اور بریڈ نہیں کیے تھے فرس بریڈ کے لیے تھے تیار ہو گئے تھے وہ تو میں نے وہ اپنے پاس لگایا اور یقین کرو اگر میں نے بیچا بھی نا تو میں نے چھ ہزار پر پیس کے حساب سے اس ٹائم میں بھی نہیں بیچ گیا ہے مطلب اس ٹائم پر جو بیچا وہ چھ ہزار سے کم کا نہیں بیچا اب مجھے بتاؤ کہ یار چار ہزار میں کیسے لا کے تم پیئر بیچ رہوں بنتا ہے کاؤز بندی ہے یار اگر تم بچے کو بھی ایک پلواؤ گے نا تو وہ بھی کم از کم ہزار بارہ سو روپے لگ جاتے ہیں پورے دو مہینے کے ٹن آور میں جب بچہ سیلف ہوتا ہے اتنے اگر ٹائم لگاؤ گے تو کیا نا میں ہزار روپے میرے ساب سے لگ جاتے ہیں اب ہزار روپے لگا کے تم اس کو چھ آٹھ مہینے دس مہینے پال کے دو ہزار روپے کا بیچ کے کیا تین مال لگے اچھا وہ یہ رہ ہے یہ دیکھو یہ جو بھگ رہا ہے نا اب زیادہ تر جو لوگوں نے زیادہ لگائے ہوئے تھے انہوں نے تو بیچ بچ کے فارغ ہو چکے ہیں وہ تو بہت پہلے فارغ ہو چکے ہیں لوگوں نے سیٹ اپ کے سیٹ اپ خانی کر چکے ہیں اب یہ ہوا چلے گی دوبارہ سے جیسے یہ چڑے گی نا یہ سارا البائنو یہ خریدا جائے گا دوبارہ سے جس نے بیچے آئے نا یہ دوبارہ مہنگا مہنگا لے کے لگائے گا پکھائے گا دوبارہ سے واپس اپنی جگہ پر آ رہا ہے یہ دوبارہ بیچے گا اچھا لیکن برڈ ہے ویسے بہت پیارا برڈ ہے نو ڈاؤڈ بہت خوبصورت ہے صورہ وائٹ اور آنکھیں لال اور بہت خوبصورت برڈ چین چار پیس اگر ساتھ گھوم رہے ہوں تو بڑا خوبصورت لگتا ہے خوبصورت لگتا ہے پیار بھی اگر بنا ہوا ہو نا اگر ساتھ بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی ایک چیز نظر آتا ہے روئی کے گولے نہیں ہوتے میں نے اپنے دو پیار کی دو پکچرز لگائیں تھی جو بھی لاس ویڈیو آئی تھی نا میری پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی البائن اور اپنے والے ہو جا ہوشیار اس میں اپنے دو پیار کی لگائی تھی انشاءاللہ جو ابھی بریڈ آیا ابھی انشاءاللہ آئی بھی میں انشاءاللہ دکھاؤں گا تو ماشاءاللہ کہیے گا آپ لوگ انشاءاللہ یہ تو بتائیں کہاں آپ دیکھیں بھائی آسف برڈ فارم میرا چینل ہے جو بھی دیکھنا چاہے دیکھ سکتے ہیں تمام انفرمیٹیو ویڈیو ہوتی ہے چاہے لالوکیت کی ہو یا کسی کے سیٹ اپ کی ہو یا مارکٹ کا ریویو وغیرہ ہو یا اپنے گھر کی ہو جو بھی ہوتی ہے جاوا اور لب بٹ کے حوالے سے میں پاس ہوتے ہیں جو بھی کہنا میں دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے آسف برڈ فارم میرے چینل کا نام ہے چکز کو بچانے کے لیے ڈاکسی سائیکلین کا استعمال کیا جاتا ہے یہ ڈاکسی سائیکلین آپ کو گھر بیٹے مل جائے گی آپ پاٹسان کے کسی بھی کونے میں ہو آپ کو گھر بیٹے مل جائے گی اور کرنے کا طریقہ کیا ہے ڈاکسی لکھ کے سینڈ کر دیجئے مجھے میرے واتس اپ کے اوپر میرا واتس اپ کا نمبر ہے 0327 2310040 انچالا ملتے ہیں نیکس وڈیو میں جات دیجئے گا اللہ حافظ